نیکی کی بات نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدن انبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ اہلک و اصحابی نور بیارے بچوں اور کڈز مدنی چلنگ کے ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات میں ویلکم کہتے ہیں سیگمنٹس کی طرف جانے سے پہلے آئیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سللت ہیں ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کے وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ صلوح الحبیب صلوح اللہ علیہ محمد صلوح اللہ علیہ وسلم تو پہلے بچوں اور کڈز مدنی چلنگ کے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں پیارے بچوں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں چلتے چلتے نیکی کی بات میں اس پروگرام میں ہمیں بہت سی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے بہت سی نیکیاں سیکھنے کا ملتی ہے پھر کچھ معلوماتی سوالات بھی ہوں گے اور انشاءاللہ نبی پاک صلوح اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت بھی سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم کسی جنرل اسیو پر ڈسکشن بھی کریں گے تو چلیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیارے بچوں اور کیڈز مزی چلے کے ناظرین اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بناتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پیج ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہوا جو کہ بنا ہوا ہے یوٹیوب پیج مزی چلے کے نام سے آپ ادھر جائیں آپ کا کوئی بھی پروگرام ہمارا مس ہو گیا ہو تو وہ بھی جا کر آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں جائیں اور اس کو سبسکرائب کریں بیل لائکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تو چلیے بہلے بچوں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں چلیے بہلے بچوں سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ سبحان اللہ ذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین واننا الى ربنا لمنقلبون السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابی کیا نور اللہ پہلے بچوں اور کیڈز مدن جلے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم بچوں سے کچھ معلوماتی اور انٹرسٹنگ سوالات کریں گے اور اس سیگمنٹ کے نام ہے بچوں سے پوچھتے ہیں چلتے چلتے نگری کی بات چلتے چلتے نگری کی بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے محمد مضمل محمد مضمل اچھا میں کیڑز مدنی چینل کی طرف سے آیا وہ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی اجازت ہے ٹھیک ہے آپ سے پہلا سوال قابل شریف پر جو جنتی پتھر لگا ہوا ہے اس کا نام بتایا حجرِ اسود جی حجرِ اسود آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال وہ کون سے نماز ہے جو سال میں دو بار پڑھی جاتی ہے عید کی نماز جی عید کی نماز آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال قربانی کے دن پہلے آتے ہیں یا رمضان کے رمضان کے جی رمضان کے دن پہلے آتے ہیں آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ پہ زمزم کا مطلب کیا ہے زمزم کا کونہ ہے زمزم کا پانی زمزم کا پانی زمزم کا پانی آپ کا جواب یہ بھی ضرورت ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال غصی عظم رحمت اللہ علی کا نام کیا ہے عبدالقادر یا عبداللہ عبداللہ اس کا صحیح جواب ہے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ سے غلطی ہو گئے جزاک اللہ خیرہ ماشاء اللہ آپ نے اچھے جوابات دیئے چلے پہلے بچوں آپ بڑھتے ہیں آگے کی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے محمد رضا محمد رضا اچھا میں کیٹس مدلی چینل کی طرح سے ہوں آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی آپ سے پہلا سوال قابل شریف پر جو جنتی پتھر لگا ہوا ہے اس کا نام بتا ہے حجر اصوت جی حجر اصوت آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال وہ کونسی نماز ہے جو سال میں دو بار پڑھی جاتی ہے عید جی عید کی نماز سال میں دو بار پڑھی جاتی ہے آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال قربانی کے دن پہلے آتے ہیں یا رمضان کے رمضان کے جی رمضان کے دن پہلے آتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپے زمزم کا مطلب کیا ہے زمزم کا کونہ یا زمزم کا پانی زمزم کا پانی جی زمزم کا پانی آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ اگلی سوال غوس عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے عبدالقادر یا عبداللہ عبدالقادر جیلین رحمت اللہ علیآ ہے جی حضرت عبدالقادر جیلین رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا جواب بڑک درست ہے سبحان اللہ جزاک اللہ خیرہ ماشاء اللہ آپ نے سارے جوابات درست دیئے چلے میرے بچوں اب بڑھتا ہے آگے کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے محمد ریویس رفی محمد محمد افان محمد اسوات اچھا میں کیلز مدنی چینل کے طرف سے ہو آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی ہاں جی اجازت جی اچھا یہ بتائیں کعبہ شریف پہ جو جنتی پتھر لگا ہوا ہے اس کا نام بتائیں حجر اسوات حجر اسوات کعبہ شریف میں جو جنتی پتھر لگا ہوا ہے اس کا نام ہے حجر اسوات جی حجر اسوات آپ کا جواب بلکل ضرورت ہے سبحان اللہ کعبہ شریف پہ جو جنتی پتھر لگا ہوا ہے اس کا نام بتائیں حجر اسوات حجر اسوات حجر اسوات حجر اسوات حجر اسوات جی آپ کا جواب بلکل ضرورت ہے سبحان اللہ کعبہ شریف پہ جنتی پتھر لگا ہوا ہے اس کا نام بتائیں حجر اسوات حجر اسوات حجر اسوات جی حجر اسوات آپ کا جواب بلکل ضرورت ہے سبحان اللہ وہ کون سی نماز ہے جو سال میں دو بار پڑھی جاتی ہے عید کی نماز عید الفطر اور عید الادہ جی عید کی نماز آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ وہ کونسی نماز ہے جو سال میں دو بار پڑھی جاتی ہے عید کی عید کی عید کی نماز عید کی جی عید کی نماز آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ وہ کونسی نماز ہے جو سال میں دو بار پڑھی جاتی ہے عید کی عید کی نماز عید کی عید کی نماز عید کی سبحاندھا قربانی کے دن پہلے آتے ہیں یا رمضان کے печاب پکاً رمضان کےで جہاں تک ہب کیا رامضان کے جی رمضان کے ہاں تک لك کر رمضان کے معصم پہلے ابن پہلے آتے Kindern hamضان کے�지 رمضان کے لوگ پھلے آتے ہیں یا رمضان رمضان کے لئے بارے بارادة رمضان کے دن پہلے ہاتے ہیں آمداء رمضان loose جب جم اس values جمزم کا پانی جمزم کا پانی جمزم کی قوہ اگر امید ہے آپ کو اسے کو چیکنے کو ملا ہوگا اگر امید ہے آپ کو اسے کو چیکنے کو ملا ہوگا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے عبدالقادر یا عبداللہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عبداللہ عبداللہ نہیں عبداللہ نہیں عبدالقادر رحمت اللہ علیہ آپ سے غلط ہی ہوئی ہے امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے عبدالقادر یا عبداللہ عبداللہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے عبدالقادر یا عبداللہ عبداللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عبداللہ اس کا درست جواب ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا آپ کا جواب غلط ہے جزاک اللہ خیرہ ماشاء اللہ آپ نے اچھا چھ جواب آ دیئے چلیں پہلے بچوں اب بڑھتے ہیں آگے کی طرف پہلے بچوں اور کیڈز مدر چلیں کے ناظرین ہم نے پوچھے بچوں سے کچھ سوالات کسی نے دیا درست جواب تو کوئی نہیں دے پایا آئے بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم بڑوں سے کچھ انڈرسٹنگ سوالات کریں گے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں چلتے چلتے نگر کی بات چلتے چلتے نگر کی بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد رضا تاری احمد رضا تاری اچھا میں کیڈز مدرن چلنگ کی طرف سے ہوں آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے مسجد میں ایسا کون سا کام کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد میں رہیں تو سواب ملے گا اعتقاف کے نیت کر لیں پھر انشاءاللہ جو بھی کام کریں گے تو سواب ملتا رہے گا اعتقاف کی نیت آپ کا جواب بلکہ درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال بقرائید کے ساتھ ہج یا جشنے ولادت بقرائید کے ساتھ ہج کا ایوٹ داتا ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں کیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال وہ کونسی نماز ہے جو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھ جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ بغیر جماعت وہ نماز نماز ویتر کی ہے جو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھ جاتی ہے افضل ہے اور بغیر رمضان کے اکیلے تنہا پڑھنا افضل ہے اسلام کے سب سے پہلے موزن کون ہے اسلام کے سب سے پہلے موزن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال نماز کے علاوہ اور کب اعزان دی جاتی ہے کوئی ایک صورت بتائیں نماز کے علاوہ جو اعزان دی جاتی ہے وہ اعزان جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو اعزان دی جاتی ہے دو سے نماز کے علاوہ علیہ آزان کے تھے جی بچے کے کان میں آزان دی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی ضرورت ہے سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا آپ کا نام کیا ہے محمد شمس الدین محمد شمس الدین اچھا میں کہت زمدلی جانے کی طرف سے ہو آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے بالکل ہے آپ سے پہلا سوال مسجد میں ایسا کونسا کام کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد میں رہے سواب ملتا رہے اعتقاف کی نیت کر لیں تو آپ کو مسلسل سواب ملتا رہے گا جی اعتقاف کی نیت کر لیں آپ کا جواب ضرورت ہے سبحان اببہ بقی عید کے ساتھ ساتھ کونسا اسلامی کی ملاتا ہے حج یہ جشنہ ولادت حج جی حج آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی ضرورت ہے سبحان اببہ آپ سے اگلا سوال وہ کونسی نماز ہے جو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے لعاوہ بغیر جماعت کے وطر جی وطر کی نماز آپ کا جواب یہ بھی ضرورت ہے سبحان اببہ آپ سے اگلا سوال اسلام کے سب سے پہلے موزن کون ہے حضرت بلال جی حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کا جواب بکل ضرورت ہے سبحان اببہ نماز کے لعاوہ اور کب ازان دی آتی ہے کوئی بھی ایک صورت بتائے کسی بھی پریشانی کے ٹائم مسئبت کے ٹائم آپ نماز کے لعاوہ ازان دے سکتے ہیں جی آپ کا جواب بکل ضرورت ہے سبحان اببہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے شہیر احمد الطاری شہیر احمد الطاری اچھا میں گیٹز مدلی چینل کی طرف سے ہو آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی جی کریں آپ سے پہلا سوال مسجد میں ایسا کونسا کام کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد میں رہے سواب ملتا رہے اعتقاف کی نیت جی اعتقاف کی نیت آپ کا جواب بلکل ضرورت ہے سبحان اببہ بقرائی کے ساتھ ساتھ کونسا اسلامی کی مینڈ آتا ہے حج یا جشنی ولادت حج جی حج آتا ہے آپ کا جواب بلکل ضرورت ہے سبحان اببہ آپ سے اگلا سوال وہ کون سی نماز ہے جو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ بغیر جماعت کے وطر جی وطر کی نماز آپ کا جواب بلکل ضرورت ہے سبحان اببہ آپ سے اگلا سوال اسلام کے سب سے پہلے معزن کون ہے سبحان عبا نماز کے لعبہ اور کب اعزان دی جاتی ہے کوئی بھی ایک صورت بتائیں وبا کے زمانے میں اعزان دی جاتی ہے جی وبا کے زمانے میں اعزان دی جاتی ہے آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان عبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے محمد ریاض محمد روحان محمد یاسر اتاری محمد یاسر اتحاری اچھا میں کہت مزید جانے کی طرف سے آپ سے کچھ سولات کرنے کی اجازت ہے جی بالکل جی اجازت ہے اجازت ہے مسجد میں ایسا کون سا کام کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد میں رہے تو سواب ملتا رہے گی اعتقاف کی نیت سے جب تک ہم رہیں گے ہم کو سواب ملتا رہے گی اعتقاف کی نیت اعتقاف کی نیت اعتقاف کی نیت کریں گے نوائی ترسنت اللہ اعتقاف تو آپ کو سواب ملتا رہے گا جی اعتقاف کی نیت آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اببہ مسجد میں سے کونسا کام کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد میں رہے سواب ملتا رہے اعتقاف کی نیت اعتقاف کی نیت اعتقاف کی نیت جی اعتقاف کی نیت آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اببہ مسجد میں سے کونسا کام کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد میں رہے سواب ملتا رہے اعتقاف کی نیت اعتقاف کی نیت اعتقاف کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ جب تک ہم بیٹھے رہیں گے عجر و سواب لکھتا رہے گا جی اعتقاف کی نیت آپ کا جواب بلکل ضرورت ہے سبحان اگر مسجد میں سے کون سا کام کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد میں رہے سواب ملتا رہے ہیں اعتقاف کی نیت اعتقاف کی نیت کرتے ہیں اعتقاف کی نیت جی اعتقاف کی نیت آپ کا جواب بلکل ضرورت ہے سبحان اگر بقرہ اید کے ساتھ ساتھ کونسا اسلامی کی ونڈ آتا ہے حج یا جشنے ولادت حج 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 آتا ہے حج جی حج آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان و بقرہ اید کے ساتھ ساتھ کونسا اسلامی کی ونڈ آتا ہے حج یا جشنے ولادت حج 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 جی حج آتا ہے آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان و بقرہ اید کے ساتھ ساتھ کونسا اسلامی کی ونڈ آتا ہے حج یا جشنے ولادت حج حج جی حج آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ بکرہ ایت کے ساتھ ساتھ کون سا اسلامی کی ونٹ آتا ہے حج یا جشنی ولادت حج کا حج آتا ہے حج جی حج آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ وہ کونسی نماز ہے جو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور رمضان کے لعاوہ بغیر جماعت کے عشاء کی وطر کی نماز وطر جی وطر آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ بکرہ ایت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور رمضان کے لعاوہ بغیر جماعت کے وطر 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 جی وطر کی نماز پڑھ جاتی ہے آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ بکرہ وطر نماز ہے ویتر عشاء کی ویتر کی نماز جی ویتر کی نماز آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحاندہ اسلام کے سب سے پہلے موزن کون ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال حبشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب درست ہے سبحاندہ اسلام کے سب سے پہلے موزن کون ہے حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نوہ اسلام کے سب سے پہلے معزن کون ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نوہ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے نماز کے علاوہ کب اعزام دی جاتی ہے کوئی ایک صورت بتائیں جب جنگل وغیرہ میں ہم نکل جائیں اور راستہ بتانے والا کوئی نہ ہو تب ازان دی جاتی ہے غصے والے آدمی کے کان میں قبر پہ ازان دینا جی قبر پہ ازان دینا آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان دو نماز کے علاوہ اور کب ازان دی جاتی ہے کوئی بھی ایک صورت بتیں بچے کے کان میں جب جنگل وغیرہ میں راستہ بھول جائیں اور بتانے والا کوئی نہ ہو قبر پہ ازان دینا غصے والے آدمی کے کان میں جی گستے والے آدمی کے کان میں آپ کا جواب بالکل ضرورت ہے سبحان بہت نماز کے علاوہ اور کب آزان دی جاتی ہے کوئی بھی ایک صورت بتائیں بچے کے کان میں گستے والے آدمی کے کان میں بچے کے کان میں جب بچے کے ولادت ہوتی ہے تو اس وقت کان میں آزان دی جاتی قبر پڑا آزان دی جاتی بچے کے کان میں جی بچے کے کان میں دی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی ضرورت ہے سبحان بہت پیر بچوں اور کڈز مدن چلے کے ناظرین ہم نے پوچھے بڑوں سے کچھ معلوماتی اور انٹرسٹنگ سوالات امید ہے آپ کچھ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آئے پڑھتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت سیکھیں گے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات پیارے بچوں اور کڈز مدنی چنے کے ناظرین سیگمنٹ ہے سنت کی بات پیارے بچوں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اگر نیت اچھی ہو تو مسلمان کا ہر اچھا کام اس کے لیے سواب کا ذریعہ بن سکتا ہے ہماری زندگی میں کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ہماری لائف کا حصہ بن چکے ہیں اگر ہم یہ سب کام سنت کے مطابق کریں تو ہم بہت سارا سواب حاصل کر سکتے ہیں تو آج بھی ہم ایک ایسے ہی کام کے بارے میں سننے والے ہیں اور وہ کام ہے کپڑے بہننا تو آئیے سنتے ہیں کہ ہم کس طرح کپڑے بہننے میں بھی اچھی نیت سے سواب حاصل کر سکتے ہیں تیارے بچوں جہاں اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں وہیں ایک نعمت لباس کی بھی عطا فرمائیں کہ اس کے ذریعے ہم سردی اور گرمی سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں یہی لباس ہمیں اچھا نظر آنے میں مدد دیتے ہیں ہر قوم کا الگ الگ لباس ہوتا ہے ہمارا دین اسلام بھی ہمیں لباس کے بارے میں گائٹ کرتا ہے تو آئیے لباس یعنی کپڑوں کی چند سنتیں اور آداب سنتے ہیں سفید یعنی وائٹ کپڑے ہر لباس سے بہتر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمائیہ سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے جب کپڑے پہنے لگے تو یہ دعا پڑھیں اس سے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے ترجمہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت اور طاقت کے یہ مجھے عطا کیا جس طرح ہر اچھا کام سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے اسی طرح کپڑے پہنتے ہوئے بھی سیدھی طرف سے شروع کریں جیسے جب کورتہ پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داکھل کریں پھر الٹا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کورتہ پہنتے تو سیدھی طرف سے شروع فرماتے پیارے بچوں لباس کا ہی ایک ساتھ امامہ بھی ہے ہمیں امامہ بندنے کی عادت دالنی چاہیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ امامہ ضرور بندہ کرو کہ یہ پرشتوں کا نشان ہے اور اس کے شملے کو پیٹ کے پیچھے لٹکا لو امامہ کے ساتھ دو رقاتیں بغیر امامہ کی ستر رقاتوں سے افضل ہیں اللہ پاک ہم سب کو اچھا لباس پہننے کی توفیق دے اور ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے آمین بجائی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کیڈز مدنے چلے کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ اقتطام تک پہنچا آئیے بڑھتے اپنے نیچ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے پیارے بچوں اور کیڈز مدنے چلے کے ناظرین سیگمنٹ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے پیارے بچوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہرز یعنی لالچ پیارے بچوں آج سب سے پہلے اس لفظ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ہرز آخر ہوتی کیا ہے خواہشات کے زیادہ ہونے کا ارادہ ہرز ہے اور بری ہرز یہ ہے کہ اپنا حصہ لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے یا کسی چیز سے جی نہ بھڑنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو ہرز کہتے ہیں اب کسی کو پیسو کی لالچ ہوتی ہے تو کسی کو کھانے کی تو کسی کو کسی اور چیز کی پیار بچوں لالچ اگر بری چیز کی ہو تو یہ لالچ بھی بری ہوتی ہے تو آئیے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کل کس طرح کی بری خواہشیں زیادہ پائے جاتی ہیں کچھ لوگوں کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے طاقت کی لالچ ہوتی ہے اسٹیٹس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں تو یہ برائیاں زیادہ پائے جاتی ہیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ پیسو کے بارے میں سب کا خواہش ہوتا ہے لالچ ہوتی ہے ایک بندے کو پیسو کی لالچ زیادہ ہوتی ہے سب انسان کو زیادہ بنٹن کے نینے میں لوگ میری تعریف کریں اور مجھے اچھا سمجھیں گھر میں خانہ ہونے کے باوجود بھی باہر خانہ خانے کی ہرس ہونا لالچ ہونا ایک طریقے سے سب سے زیادہ پائے جانے والی لالچ پیسو کی زیادہ لالچ ہے بری خائج یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ پیسے کمالیں زیادہ زیادہ مال جمع کر لیں یہ بری خائج انسان کو بربادی کے طرف لے کے جا رہا ہے کچھ لوگ کو طاقت کی بہت لالچ ہوتی ہیں زیادہ بنٹھن کے رہنا کہ لوگ تعریف کریں اور مجھے اچھا سمجھیں زیادہ بنٹھن کے رہنا کہ لوگ تعریف کریں اور ہمیں اچھا سمجھیں سب سے زیادہ پائے جانے والی لالچ پیسو کی لالچ ہے گھر میں اچھا کھانا ہونے کے باوجود بھی باہر کے کھانے کی ہرس لوگوں میں زیادہ پائے جاتی ہے کسی کی برائی کی تلاش میں رہنا یہ برائی لوگوں میں اکثر پائے جاتی ہے کچھ لوگوں کو طاقت کی بہت زیادہ لالچ ہوتی ہے سب سے زیادہ پائے جانے والی لالچ ہے وہ پیسو کی لالچ ہے بچوں کو لڑائی جھگڑے اور میوزک والے کارٹون دیکھنے کی ہر زیادہ ہوتی ہے پیارے بچوں اور کیڈز مدن چینے کے ناظرین ہم نے جانا کہ آج کل کس طرح کی بری خواہشیں زیادہ پائی جاتی ہیں آئے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ لالچ کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں کبھی لالچ کے وجہ سے انسان گناہ میں پڑھ سکتا ہے اور اپنا مستقبل خراب بھی کر سکتا ہے لالچے انسان کبھی خوش نہیں رہ پاتا اللہ پاک نے نعمتیں ادا کیے اس کی ناشکری میں وہ پڑھ جاتا ہے کبھی لالچ کے وجہ سے گناہ میں بھی پڑھ سکتا ہے انسان اس کی نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ باپ بیٹے آپس میں لڑڑے ہیں گھر میں لڑڑے ہیں سہر طرف معاشرہ ایک دوسرے کو کٹنے کو دورڑ ہیں اس کی نقصانات یہ ہیں کبھی لالچ کے وجہ سے گناہ میں بھی پڑھ سکتا ہے لالچ حسد یعنی دل میں دشمنی بھی پیدا کر سکتے ہیں لالچ کی وجہ سے بچہ جو گناہوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے گناہوں میں بھی پڑھ سکتا ہے اس کا حصہ یہ ہے کہ لالچ حسد اور دلوں میں دشونی بھی پیدا کر سکتا ہے کبھی لالچ کی وجہ سے گناہ میں بھی پڑھ سکتا ہے انسان وہ جو نعمت اللہ نے انہیں عطا کی ہے وہ اس میں ناشکری میں پڑھ جاتا ہے لالچ کی انسان کبھی خوش نہیں رہ پاتا لالچ کی وجہ سے گناہ میں بھی پڑھ سکتا ہے انسان لالچ کی انسان خوش نہیں رہ پاتا کبھی لالش کے وجہ سے گناہ میں بھی پڑھ سکتا ہے پیارے بچوں اور کیڈز مدنے چلنے کے ناظرین سیگمنٹ کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس میں لوگوں نے دی اپنی اپنی رائے آئیں بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات ٹوڈے اس میسیج چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی بات پیارے بچوں اور کیڈز مدنے چلنے کے ناظرین سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات ٹوڈے اس میسیج پیارے بچوں حضرت اند بن مالک رضی اللہ اترانہوں سے دوایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہو تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے پیارے بچوں ہرز یعنی کسی بھی چیز کی زیادہ ہونے کی خواہش کرنا کبھی اچھا ہو سکتا ہے تو کبھی بھرا جیسے بری چیز کی لالچ ہو تو یہ لالچ بھی بری اچھی چیز کی لالچ ہو تو یہ لالچ بھی اچھی جیسے کسی کو اس بات کی لالچ ہو کہ اسے علم زیادہ سے زیادہ مل جائے بس جہاں کچھ سیکھنے کا موقع ملے تو بندہ مس نہ کرے یا کسی اور نیک کام کی لالچ تو یہ اچھی لالچ ہے کیونکہ اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اللہ فاق سے دعا ہے کہ اللہ فاق ہمیں ہر بری لالچ اور بری عادت سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنائے آمین بجائے نبی علمین پیارے بچوں اور کڈز مدنی چلے کے ناظرین اب ہمارے پروگرام اقتتام پہ مہنچا مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دے چلوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی پروگرام مس ہو گیا ہو تو ہمارے یوٹیوب پیج پہ یوٹیوب کڈز مدنی چلے کے نام سے یوٹیوب پیج ہے تو اس پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پیار بچوں اور کڈز مدنی چلے کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اقتتام پہ پہنچا ملیں گے اگلے اپیسوٹ میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے سلوہ الحبیب صلوہ تعالیٰ محمد صلوہ تعالیٰ بچوں کا مدنی چینل آ گیا